ٹکنالوجی میں بھارت کر رہا کچھ ایسا جو کسی نے سوچا نہیں تھا تقنیقی کے معاملے میں آتمنر بھر بنے گا بھارت اپنی ضرورتیں خود پوری کرے گا دنیا کو بھی کرے گا نریا پردھان منتری مودی بھارت کو ہر کشیت میں آتمنر بھر بنانا چاہتے ہیں انہوں نے دیش کو آتمنر بھارت کا سنکلپ دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے تمام تقنیقیاں بھارت میں ہی نرمد ہوں تقنیقی ساج و سامان کے لیے بھی اسے دوسرے دیشوں کی طرف نہ دیکھنا پڑے اس کے لیے کام تیزی سجاری ہے ہم چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے لیے دوسرے دیشوں پر ڈپنڈ ہیں تقنیقی سے ریلیٹڈ ایسے نہ جانے کتنے سامان ہیں جو ہم ویدیشوں سے آیات کرتے ہیں اور دیش کا پیسہ ویدیشوں کو چلا جاتا ہے اگر وہ چیزیں بھارت میں بنے تو ہماری اکانومی کو طاقت میں لے گی اور ڈیفنس کی شکتی بڑھے گی ایسا نہیں ہے کہ بھارت بنا نہیں سکتا کیول ضرورت ہے اس کا انوارمنٹ بنانے کا اور پردھان منتری موڈی دورہ اس دیشہ میں لگتار کام کیا چاہ رہا ہے پردھان منتری موڈی کا پریاس ہے کہ بھارت تقنیق ایک شیطر میں آتمنر بھر ہو ساتھ ہی وہ چیزوں کو دنیا بھر میں نریاض بھی کرے موڈی مانتے ہیں کہ بھارت میں اسی کروڑ نوجوان ہے اگر ہاتھ میں ہنر ہو اور ٹکنالوجی کا ساتھ ہو تو بھارت بش میں ڈنگ کا بجا سکتا ہے رکشاک شیطر میں بھی بھارت کو آتمنر بھر بنانے کے لیے پردھان منتری لگتار کام کر رہے ہیں روس یکرین یدھ اور ویشوکس رکشا میں ہو رہے بدلابوں کے مدنظر رکشاک شیطر میں آتمنر بھرتا کافی ضروری ہو گئی ہے کیونکہ کوئی بھی دیش بھوش میں جنگ جیتنے کے لیے ادھار کی طاقت پر نربھر نہیں رہ سکتا اس لئے پردھان منتری موڈی نے بھارت کو ہتھیار اور یدھ تقنیق کے بارے میں آتمنر بھر ہونے کی ضرورت پر بھل دیا ہے تاکہ بھارت بھوش میں آنے والے جنگ جیسے چنوٹیوں کا سامنا کرنے میں سکشم ہو سکے اس کے لیے اہم نرنہ لیے گئے ہیں رکشا منترالے نے اب تک دو سو سے ادھک رکشاپ کرنوں کے سوچی جاری کی ہے جنہیں اب ودیش سے نہیں خریدا جائے گا اس کے لیے دیش میں ہی سارفزینک اور نرجک شیطر میں رکشا نے زندان ڈیزائن اور وکاس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے موڈی سرکار کے نیتیقت فیصلوں اور پوتساہن کے وجہ سے چودہ رکشا تقنیقوں کو سودیشی سٹارٹ اپ کمپنیوں دورہ بنا جا رہا ہے اس میں ایم سی ڈی گلینٹس شامل ہے اسے سویڈن کے روک سٹیک سے آیات کیا جا رہا تھا جس سے فاردواد کے میسرس وال میکس نے بنانا شروع کر دیا ہے اسے پرکار بریج وینڈو گلاس پہلے سپین کے سینٹ گووین کمپنی سے آیات کیا جاتا تھا لیکن جائپور کے ایک سٹارٹ اپ میسرس جیت این جیت نے اس کا وکاس اور نرمان شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ جرمنی کے ایک کمپنی سے سیکٹس کو لارسن اینڈ چوبرو بینگلورو اور آیود کار کھانے ڈی آ ڈیو گوالیر نے تیار کیا ہے ممبئی کے کمپنی میسرس جیمس والکر نے فرانس سے آیاتی دو تقنیقوں کو تیار کیا ہے لیکن اب بھارت کرنے جا رہا ہے کچھ ایسا کہ پوری دنیا کو بھارت کے اور دیکھنے کو مجبور ہونا پڑے گا تقنیق میں بھارت کرنے جا رہا ہے دھما کا دھما کا ایسا کہ بھارت پڑھ جائے گا کئی قدم آگے دنیا بھر کے دیش بھارت سے خریدیں گے یوک کرن کچھ سمیں پہلے تک ڈرون کے لیے پوری طرح سے آیات پر نربھر بھارت تیزی سے اس معاملے میں آت پر نربھر تا کے طرف قدم بڑھا رہا ہے گھرے لوگ دیوگ کو بڑھاوا دینے کی ادیش سے ہی فروری میں ڈرون کے آیات پر پرتبند کا بھی اعلان کر دیا گیا اب کیول آر اینڈی ڈیفرنس اور سیکیورٹی کے لیے ہی ڈرون آیات کے انموتی ہے ان کے لیے بھی کلیرنس ضروری ہوگا آیات پر پرتبند کے قدم سے گھرے لوڈرون نرماتاؤں کو لاب ہوگا ڈرون کے پرجوں کے آیات پر پرتبند نہیں لگایا گیا ہے سرکار نے ڈرون ادیوگ کے لیے پرچیز لنگڈ انسینٹیو یوجنا بھی شروع کی ہے جسے زبردست پرتکریہ ملی ہے ڈلی کے پرگتی میدان میں ڈرون مہت سو آئے اوجود کیا گیا جس میں پردان منتری نے بھارت کو ڈرون ہب بنانے کے بات کی ہے ڈرون انڈسٹری کے بھارت میں جس طرح گروت کے سنبھاونہ ہے اسے دیکھتے ہوئے سرکار کو لگتا ہے کہ اگلے تین سال میں انڈسٹری تیس ہزار کروڑ روپے کی ہو جائے گی اور اسی عوضی میں انڈسٹری سے پانچ لاکھ لوگوں کے نوکریہ ملنے کے سنبھاونہ ہیں انڈیا برینڈ ایکویٹی فاؤنڈیشن کے ایک رپورٹ کے انسار دستمبر دوہزار کیس میں لائے گیا نیاموں کے بجے سے دوہزار اکیس بائس میں بھارت گلوبل انڈسٹری میں چار فیسیدی سے زیادہ کے حصہ داری پہنچ چکی ہے بھارت کی کشمتہ کا اندازہ گرطن تدبس پر بیٹنگ ریٹریٹ سمرو میں ڈرون کے پرداشن سے لگ جاتا ہے جب ایک ہزار ڈرون نے مل کر میکن انڈیا کے لوگوں میں بنے شیر کی تصویر کو پیش کیا تھا قریب ایک ساتھ ایک ہزار ڈرون کے استعمال کی کشمتہ کیولا امریکہ چین اور روس کے پاس ہی ہے سرکار کا لکش ہے کہ دوہزار تیس تک دیش کو ڈرون سیکٹر میں گلوبل ہب بنایا جائے اس کے علاوہ سرکار ڈرون انڈسٹری کے لیے پی ایل آئی اسکیم کی بھی منظوری دے دی ہے جس کے ذریعے انڈسٹری میں بڑے نویش کے سمحاب نہ آئے سرکار کے انسار بھارت میں دوہزار تیس تک ڈرون ہب بننے کی کشمتہ ہے اور اسی وزن کو دیکھتے ہوئے آگز دوہزار کس میں ڈرون سمبندھی نیاموں میں تیس پرمخ بدلاف کیے گئے تھے اگر بھارت کا ڈرون ہب بننے کا سپنا پورا ہوتا ہے تو دنیا بھر کے دیش ڈرون سپلائی کو لیے بھارت کی اور دیکھنے کو مجبور ہو جائیں گے ڈرون کا ہو رہا ویاپکیوز بہت سکھ شیطروں میں بڑے پیمانے پر ڈرون کا یوز کیا جاتا ہے بھارت میں بڑھیں گے روزگاہ کے افسر اس میں کوئی سندین نہیں کہ اب ڈرون صرف رکھشک شیطر میں اپیوگ ہونے والے اپکرن بھر نہیں ہیں بلکہ بہت دیشی اپکرن کے طور پر اُبھر رہا ہے ان کا اپیوگ شاسن کھیتی رسج جیسے کئی شیطروں کے لیے کیا جا سکتا ہے دنیا کے کئی حصوں میں ایسا کیا بھی جا رہا ہے رہت اور بچاہ ابھیان ورطمان میں پراخرتی کا اپدہ جسے بار بھوکمپ آدھ کے سمیں رہت اور بچاہ کے لیے ڈرون کا پریوگ کیا جا رہا ہے اپریل 2015 میں نیپال میں آئے بھیوشڑ ویناشکاری بھوکمپ کے تصویریں ڈرون سے لی گئی تھی بھارت کے کیرل راجی میں آئی ویناشکاری باہر کی بھایووتہ کے استحتی جاننے کے لیے بھی ڈرون کا پریوگ کیا گیا تھا سیما پر نگرانی ہے تو ڈرون کا پریوگ کیا جا رہا ہے کرشک شیطر میں وشک ویبھن نے دیشوں میں آج کسان ڈرون کے مادہم سے فصلوں کے نگرانی سے لے کر دھوا کا چھڑکاف کر رہے ہیں اس پرکار کہا جا سکتا ہے کہ کرشک شیطر میں ڈرون کا کرانتکار اپیوگ ہو رہا ہے سماجک تتیوں کو نیانترت کرنے میں ورطمان میں ڈرون کا اپیوگ قانون ایوہم ویوستہ کو بنائے رکھنے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے اتر پردیش کے سہارنپور میں ہوئے سامپردائی کھنسہ کے دوران راج پولیس نے ڈرون کیمرو کا اپیوگ کیا جس میں وہاں کے استحتی پر نظر رکھنے میں کافی صحایتہ ملی ہیدرباد پولیس شہر میں ماہلاؤں کے سرکشہ کے لیے ڈرون کا پریوگ کر رہی ہے اس سے پرکار آمترک سرکشہ اور قانون ویوستہ کو بھی بنائے رکھنے کے لیے دیش کے بڑے مہانگروں میں چھتوں کی تلاشیوں اور بڑے جلوسوں پر نظر رکھنے کے لیے اس کا اپیوگ کیا جا رہا ہے سامانوں کے ہوم ڈیلیوری میں ورطمان میں گوگل اور ایمازون جیسے کمپنیا ٹرین کے دورہ سامانوں کے ہوم ڈیلیوری کرنے کے تیاری میں ہیں ایمازون نے بھارت میں ڈرون ویمانوں کے تیناتی کے لیے پیٹنٹ بھی فائل کیا ہے سین اکشیطر میں ڈرون تقنیق کا سب سے ویاپک پریوگ سین اکشیطروں میں کیا جاتا ہے امریکی سینب پاکستان کے سیمانت کبائل اکشیطروں میں تالیوان لڑاکوں کے خوج میں ڈرون کا اپیوگ کر رہی ہے افغانستان میں تالیوان کو اکھار فیکنے میں نیٹو سینکو نے ڈرون کا ویاپک سہارا لیا اور اس میں ڈرون نے سفلتا پوربخ بھومی کا نبھائی ڈرون کیمرو کا پریوگ ٹرافک نیونترنٹ کرنے میں بھی کیا جا رہا ہے ساتھی سرویکشن پروفیشنل فوٹوگرافی اور ہوائی میپنگ میں بھی ڈرون کا پریوگ کیا جا رہا ہے کسی بھی چیز کا ڈاکومنٹیشن کرتے سمعے پارامپرک لیزر سکیننگ میں ریزولیشن کی سیمہ کو دور کرنے میں ڈرون کا پریوگ کیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ڈرون کی مانگ بڑھنے کے سمحابنا کو دیکھتے ہوئے بھارت نے ڈرون ہم بنانے کا ڈیسیزن لے لیا ہے جو صحیح ٹائم پر سرکار کا صحیح قدم ہے اس سے میسیو ایمپلائمنٹ جنریٹ ہونے کے پورے آثار ہیں ساتھی سرکشہ کے درشتی کورٹ سے بھارت کے آتمنہ اربارتہ بھی بڑھے گی وندہ ماترم